سنان آدھی سے نیورت ہونے کے پشات میں لال رنگ کے وسط دھارن کر کے اپنے پوجہ استان پر اتر دشا کی طرف مک کر کے آسن کو گرہن کر لینا چاہیے ماغوری کا ودیوت پنچوپچار پوجن کرنا چاہیے ماغوری کے روپ میں آپ کے گھر کے پوجہ استان پر یدی کوئی چاندی کی پرتیما ہو پیتل کی پرتیما ہو اس کو ایک تامبے کے پلیٹ میں ستاپیت کر لیجئے گلاب کے پوش پر رکھ کر اور ماں کی پرتیما کو ستاپیت کر دیجئے اب کیسر مشیط دودھ سے ماں کا ابھیشک کیجئے پنچامت سے ابھیشک کیجئے انار کے فل کے رس سے ماں کا ابھیشک کیجئے سگندیتر کے جل سے گنگا جل سے کیوڑے کے جل سے گلاب جل سے ماں کا ابھیشک کیجئے ابھیشک کے پشات ماں کو لال وست دھارن کرائیں ماں کو پش مالا عرپن کرائیں ماں کو سندور انشنگار کی سامگریان عرپن کریں گو گھرت کا دیپدان کریں چندن کی اگربتی جلائیں ابیر ارپن کریں ماں کو گلاب کا پوش کمل کا پوش پر ارپن کریں بھوگ میں وشیش طور پر ماں کو کسر کی کھیر چنے حلوے کا بھوگ لگانا چاہیے چاندی کی پائجب چاندی کی وچیا ماں گوری کو ارپن کریں چاندی کی کٹوری میں شہد ارپن کریں پنچا مت پنچ میوے مشی ماں کو ارپن کریں ایک منطر آپ کو بتاتا ہوں اس منطر کا ایک سوارڈ بار جاپ کریں پوجن کے پشاہد جو بھوگ ہے وہ کسی سواغین میلہ کو دان کر دیں شنگار کی سامرک بھی دان کر دیں آرتی کریں پش پانجلی کریں شما پرارتھنا کریں دھیان رکھے گا ماں گوری کی پوجا میں کمل کا پوش ارپن کھیجے گا کیونکہ کمل کا پوش ماں گوری کو وشیش پری ہے جلدی پرسند ہوگی آپ کی منو کامنا کو پون کرے گی جو منطر رہے گا وہ بھی آپ سمجھ لیجئے یا دیوی سربھو تیشو ماں گوری روپین سنسیتا نمستہ سی نمستہ سی نمستہ سی نمو نمہا اے گوری ماں آپ ہم پر آشیرواد پردان کریں ہم آپ کو بار بار پرنام کرتے ہیں نمشکار کرتے ہیں سوک شانتی سمردی ہم سبھی کو پردان کریں اور اس کے ساتھ میں نوان منطر یا سرل ایک منطرور میں بتا دیتا ہوں او مہا گوری دیوی نمہا اکیس مالہ کم سے کم اس کا جعب کریں اس پرکار پوجہ سمپون ہوتی ہے